جو لوگ بے حیائیوں کو پروموٹ کرتے ہیں نا اور جب بے حیائیوں کا حصہ بنتے ہیں ڈائریکلی یا انڈائریکلی تو وہ ایک بات ذہنشین کر لیں کہ بے حیائی کی جگہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے یہ ایک گری پڑی چیز ہے اور جو بھی اس میں مو مارے گا وہ پہلے اللہ کی نظروں میں گرے گا پھر اپنی نظروں میں گرے گا اور پھر لوگوں کی نظروں میں گرے گا کونسلٹ آرینج کرنا ہے نا شوق سے کریں اس میں شرکت کرنی ہے شوق سے کریں ٹکٹ خریدنا ہے اپنے لیے بھی اور دوستوں کے لیے بھی شوق سے خریدیں لیکن ایک بات یاد رکھیں من تشبہ بی قوم ان فہوا منہم جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے سنگرز کے ساتھ قیامت کے دن بھی کھڑے ہوں یا ان لوگوں میں جن سے اللہ رب العزت بات ہی نہیں کریں گے تو شوق سے ناچو ارینج کرو کونسرٹس کبھی یونیورسٹیوں میں کبھی پارکوں میں جمع کرو نامحرموں کو تاکہ یہ جوانیوں کے نشوں میں ایک دوسرے کو ٹچ کریں ایک دوسرے کو حق کریں یہاں تک کہ حق سے گزر جائیں اور ان کو دو چار سیکنڈ کی لذت ملے اور بدلے میں اللہ کی نرازگیاں بھی یہ ساتھ لے کر آئیں بے حیائی جیسی گری پڑی چیز کو جس کی اللہ کی نظروں میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے جو ایک لذت کا نام ہے اور ہمارے مسلمان بے حیائیوں کے ماحولوں کے شوقین بن چکے ہیں نہ آگے کا سوچتے ہیں نہ پیچھے کا سوچتے ہیں اور نہ مر جانے کا سوچتے ہیں